السلام علیکم سٹوڈنٹس امید تمام سٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایکسرسائز نمبر ون پوائنٹ ون کا پارٹ سکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں ایکسرسائز نمبر ون پوائنٹ ون کے جو پریویس پانچ سوال ہے وہ ہم پریویس ویڈیو کے اندر کر چکے ہیں اس کا لیکچر بھی یا اس کی تمام جو لیکچر ہے وہ یوٹیوب چینل پر موجود ہے پلائی لسٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ وہاں سے بھی جا کر ان لیکچر کو دیکھ سکتے ہو اگر آپ نے پرانے لیکچر نہیں دیکھے یا آپ پرانے لیکچر کو دیکھنا چاہتے ہو آج ہم کوشن نمبر سکس کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں کوشن نمبر سکس میں کیا لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں ایکسرسائزز کے سوال سوف کرنے سے پہلے ہم کنجوگیٹ اور ایبسولیوٹ ویلیو کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو آپ کے پاس ایک ورڈ یوز ہو رہا ہے کنجوگیٹ اور دوسرا ورڈ آپ کے پاس کیا تھا ایبسولیوٹ ویلیو اب دیکھیں کنجوگیٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک کمپلیکس نمبر کی ضرورت پڑے گی فور ایکزمپل آپ کے پاس ایک کمپلیکس نمبر ہے یہاں پر ایک کمپلیکس نمبر آپ کو گیون ہے زیڈ ایس ایکوال ٹو تھری پلس فور آئیوٹا ٹھیک ہے کمپلیکس نمبر کو ہم زیڈ سے سولف کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ صرف آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس جو کمپلیکس نمبر دیا ہوا ہے اس کا آپ نے کنجوگیٹ نکالنا ہے تو کنجوگیٹ نکالنے کے لیے آپ کیا کروگے کہ سب سے پہلے جو زیڈ ہے اس پر بار لگاؤ گے یہ جو بار ہے وہ کنجوگیٹ کو شو کرتی ہے تو زیڈ لکھ کر یا کمپلیکس نمبر جو بھی ہے جسے شو کرتے ہیں ہم زیڈ سے شو کرتے ہیں تو زیڈ لکھ کر اس پر آپ یہ بار لگاؤ گے جو کنجوگیٹ کو شو کرتی ہے اور کنجوگیٹ نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو ایمیجنری پارٹ ہے اس کا سائن آپ نے کیا کرنا ہے چینج کرنا ہے تو پلس تھا ایمیجنری پارٹ یہاں پر فور ہے اس کے ساتھ پلس تھا تو سائن چینج کر کے کیا ہو گیا مائنس اگر یہ مائنس ہوتا تو میں کیا کرتے تھا پلس تو کنجوگیٹ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی کنپلیکس نمبر کا اگر آپ نے کنجوگیٹ نکالنا ہے تو اس کے ایمیجنری پارٹ کے سائن کو چینج کرنا ہے ہے اور کنجھو گیٹ کم شوکس سے کرتے ہیں کہ اگر زیڈ کے اوپر یہ سیمپل زیڈ تھا آپ کی پاس یہ سیمپل کنپلیکس نمبر تھا جب زیڈ کے اوپر ہم نے یہاں بار لگا دیا تو اس کا مطلب ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے زیڈ کا یا کنپلیکس نمبر کا کنجھو گیٹ نکال لیا ٹھیک ہے ایک تو ہم یہ کام کریں گے اس پارٹ کے اندر دوسرا آپ کی پاس ہے absolute value absolute value کا مطلب ہوتا ہے کہ complex number کا mode نکالنا for example complex number آپ کو یہ given ہے a plus b iota تو absolute value کے لئے formula use ہوتا ہے وہ formula کیا ہے کہ z کا magnitude یا z کا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو یہ magnitude ہے for example magnitude ہم نکال رہے ہیں کس کا complex number کا اور اس کا formula کیا ہوتا ہے a square plus b square یہ formula ہے جب ہم exercises کے سوال سوچ کرتے ہیں تو یہ clear ہو جائے گا یہ formula کس طرح use ہوگا تو یہ آپ نے mode لگانا ہے یہ آپ کے باس simple complex number تھا یہاں آپ اس کی absolute value نکال رہے ہو یا پھر complex number کا magnitude نکال رہے ہو تو formula کیا ہے a square plus b square a کی value یہاں آئے گی بی کی آئے گی اچھا ایک بات یہاں پہ یاد رکھنا ہے iota نہیں لکھنا آپ نے یہاں پر آپ نے اس طرح iota نہیں لکھنا بس formula کیا ہے a square plus b square تو اب چلتے ہیں part 5 کے سوال number 1 کو solve کرتے ہیں تو book کا جو page ہے وہ ساتھ چل بھی رہا ہوگا کیا لکھا ہے کہ find conjugate and absolute value یہ جو دیا ہے اس کا آپ نے کیا بتانا ہے ایک تو conjugate بتانا ہے ایک آپ نے اس کی absolute value بتانی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں let کہ ہم suppose کر لیتے ہیں کہ یہ complex number کیا ہے z کے برابر ہے کیونکہ ہم complex number کو کس سے show کرتے ہیں z سے تو یہاں let کر لیا اس کو z کے برابر ہم نے let کر لیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم conjugate نکالتے ہیں تو یہاں میں لکھ دیتا ہوں conjugate کہ سب سے پہلے ہم کیا find کرنے کے لیے جا رہے ہیں conjugate find کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو conjugate کا ابھی میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ z پر بار لگائیں اور imaginary part کے sign کو کیا کر دیں change کر دیں plus تھا تو یہاں پر کیا ہو جائے گا minus یہ اس کا ہم نے کیا کیا conjugate find کر لیا یہ تو conjugate نکالنے کا طریقہ اب دوسری چیز آپ نے کیا معلوم کرنی ہے absolute value بھی معلوم کرنی ہے ایک آپ نے نکالنا تھا کیا ایک آپ نے conjugate نکالنا تھا اور دوسرے میں آپ نے کیا نکالنی تھی absolute value find کرنی تھی تو conjugate ہم نے نکال لیا تو simple sign change کرنا تھا اور یہ bar بھی آپ نے لگایا یہ conjugate کا انسر ہے اب نکالنے کے لیے جا رہا ہے absolute value ہوتا ہے absolute value ہم لکھیں گے 4 z کا magnitude absolute value کو اس طریقے سے شو کرتا ہے اب دیکھیں magnitude کا بھی میں نے فارمولا آپ کو بتایا تھا کیا ہوتا ہے a square plus b square 5 تو simple اچھا دیکھیں z کی یہ value use نہیں ہوگی کیوں کیونکہ یہ z bar ہے یہ اس کا کیا ہے conjugate ہم simple صرف z کا کیا نکالنا ہے آپ نے absolute value نکالنا ہے تو یہ a ہے یہ b ہے یہ جو پہلا نمبر آرہا ہے real part یہ a ہے اور یہ a ہے اور یہ iota والا b ہے تو یہاں پہ a کا square ہے تو کیا ہو جائے گا 4 کا square plus 5 ہے تو 5 کی جگہ پر sorry b ہے b کی جگہ پر کیا رکھیں گے 5 اور یہاں پر یہ کیا ہو جائے گا 5 کا square تو 4 کا square کتنا ہو جائے 16 اور 5 کا square آپ کے پاس کتنا ہو جائے گا 20 5 آپ کے پاس ہو جائے گا اب دونوں values کو جمع کر لیں 16 اور 25 کو آپ اس میں جمع کریں گے تو کیا آجائے گا ہمارے پاس 16 اور 25 کو یہاں پر جمع کر لیں تو یہ آپ کی پاس کتنا ہو جائے گا 11 اور یہ آپ کی پاس کتنا ہو جائے گا 3 اور 1 4 41 ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں root کے اندر 41 آپ کے پاس اس کی absolute value کا answer آگیا ایک آپ نے conjugate بتانا تھا تو conjugate کا answer کیا ہے 4-5 جس میں simple آپ نے sign کو change کرنا ہے اور absolute value کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ formula use کریں گے تو اس formula کے use کرتے ہوئے ہم نے اس کا magnitude نکال لیا absolute value کا answer کیا ہے root کے اندر 41 تو یہ part number 6 کا سوال number 1 تھا تو اب part 2 کی طرف چلتے ہیں part 2 میں بھی آپ نے یہی معلوم کرنا ہے اس کا conjugate اور absolute value تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھیں گے let کہ اس پوری value کو let کر لیتے ہیں کس کے z کے ٹھیک ہے تو اب ہم نکالنے کے لئے جا رہے ہیں conjugate تو یہاں آپ لکھ دیں کہ ہم کیا find کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس کا conjugate find کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو conjugate کو پتہ ہے آپ کو کیسے لکھتے ہیں z کے اوپر bar اور imaginary value یہ نہیں real part کا sign نہیں imaginary value کیا ہے 7 اس کے sign کو change کریں گے تو یہاں پر imaginary value کا sign کیا تھا plus تو یہاں کیا کر دیں گے minus تو یہ answer آپ کو آگے conjugate اب دوسرے number پر کیا معلوم کرنا absolute value تو یہاں لکھ دیتے ہیں 4 اب اس کے لئے ہم کام کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو z formula آپ کو پتہ ہے کیا ہے a square plus b square تو a کی value کتنی ہے آپ کے پاس minus 1 اور اس کا square plus b کی value کتنی ہے 7 اور اس کا square دیں گے iota نہیں لگے گا صرف جو value ہے وہ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ a کی جگہ minus 1 رکھا plus b کی جگہ کیا رکھا 7 اب یہاں پر اس کو مزید solve کر لیتے ہیں آپ کے پاس 49 ٹھیک ہے اور 49 کتنا ہو گیا 50 اچھا دیکھیں مزید اگر اس کا ہوتا ہے تو آپ اسے مزید کر کے اسے مزید سول کر سکتے اسے پریویس سوال میں ہمارا انسر آیا تھا روٹ کے اندر 41 تو اس کا ہم مزید اسے نہیں نکال سکتے اس وجہ سے میں نے یہاں پر اسیم نہیں کیا تھا یہاں پہ 50 لے چیک کر لیتے ہیں آپ کے پاس کیا ہا رہا ہے 225 55 اور 51 اب دیکھیں روٹ کے اندر روٹ کے اندر روٹ کے اندر آپ کا 50 لیا ہے تو ملٹی پلائی 5 ملٹی پلائی 5 تو یہاں دیکھیں فائف اور فائف کا پیر بن رہا تھا فائف یہاں سے باہر آ جائے گا روٹ کے اندر رہ گیا تو یہ آپ کا انسر ہے انجوگیٹ کا انسر یہ ہے اور absolute ویلیو کا انسر یہ ہے تو یہ دونوں چیزیں فائنڈ کرنی تھی ہر ایک اس کے ٹوٹل آپ کے پاس جو ہے آٹھ پارٹ ہے آٹھ پارٹ کے اندر یہی معلوم کرنا ہے conjugate اور absolute ویلیو اور طریقہ سب کے لئے یہی طریقہ رہے گا جو ہے conjugate اس میں جو ہے imaginary ویلیو کا science change کرنا ہے اور absolute ویلیو ہے اس کے لئے اس پورمولے کو آپ نے یاد رکھنا ہے تو اس پورمولے کے ذریعے ہم کیا کریں گے اس کی absolute ویلیو کو فائنڈ کریں گے تو اب چلتے ہیں اس کے پارٹ نمبر 3 کی طرف سوال نمبر 3 کے اندر آپ کو کیا سوال دیا ہوا ہے کہ روٹ 3 اور آئیوٹا یہاں پر آپ کو صرف imaginary ویلیو دی بھی ہے ریل پارٹ نہیں دیا ہوا تو یہاں پر ہم اس طرح لیٹ کر لیتے ہیں لیٹ z is equal to اچھا آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو ریل پارٹ نہیں دیا ہوا اس کا مطلب ریل پارٹ 0 ہے اس کو اپنی آسانی کے لئے ایسے لکھ دیتے ہیں کہ 0 plus روٹ 3 آئیوٹا ٹھیک ہے دیکھیں یہ اور یہ بات ایک ہی ہے کیونکہ جب یہ ویلیو زیرو میں پلس ہوگی تو یہ ہی آنسر آئے گا تو میں اپنی آسانی کے لئے کیونکہ ہمارے پاس جو کمپلیکس نمبر ہوتا ہے وہ اس فرم میں ہوتا ہے a plus b آئیوٹا a آپ کا ریل پارٹ ہوتا ہے اور b آپ کا imaginary پارٹ ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو ریل پارٹ نہیں دیا ہوا تو اس وجہ سے کیا ہے ریل پارٹ نہیں ہے تو مطلب 0 ہے تو یہاں میں نے خود سے کیا دیتے ہیں conjugate سب سے پہلے ہم کیا فائنٹ کرنے جا رہے ہیں conjugate conjugate میں کیا کریں گے z کے اوپر بار اور جو imaginary part ہے اس کا sign change کر دیں گے اب میں 0 اٹھا دیتا ہوں imaginary part کا sign کیا تھا plus تو minus کر دیں گے یہ آپ کے پاس answer آ گیا conjugate کا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس 0 اٹھا دیں کیونکہ 0 کی کوئی value نہیں ہوتی conjugate کیسے لیا imaginary part کا sign plus تھا change کر گے میں نے کیا کر دیا minus اب ان نکالنے کے لئے جا رہا ہے absolute value مثلہ بس کا magnitude find کرنے جا رہے ہیں magnitude کی جو formula تھا وہ کیا تھا a square plus b square یہ formula تھا تو a آپ کے پاس کیا ہوتا ہے a آپ کے پاس real part ہوتا ہے لیکن real part تو 0 ہے تو یہاں میں put کر دیتا ہوں a کی جگہ 0 اور اس کا square اور b آپ کا imaginary part ہوتا ہے تو b آپ کو کیا دیا ہوا ہے root 3 اور اس کے اوپر کیا آگیا یہاں پر square ٹھیک ہے اب دیکھیں 0 کا square کیا ہوتا ہے 0 ہی ہوتا ہے تو 0 کی کوئی بھی value نہیں اس وجہ سے میں یہاں پر اسے نہیں لکھ رہا یہ پورا part را رہا ہو یہ part ختم ہو گیا اور یہاں square سے root cancel تو یہ square سے root cancel اور اس اوپر والے root کے اندر a کی value بچی گیا 3 کیونکہ یہ 0 تو ختم ہو گیا تھا 0 کی کوئی بھی value نہیں ہوتی 0 یا ختم ہو گیا square سے root cancel اندر کیا بچا 3 اور یہ والا root کہاں سے آیا ہے یہ جو اس کے اوپر موجود تھا تو یہ آنسر اس کے conjugate کا ہے اور یہ آنسر اس کے absolute value کا ہے اچھا تو نیکس ہمارے پاس ہے اس کا part 4 کوشہ نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں وہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے لیٹ کر لیں گے z کے برابر تو یہ آپ نے پورے complex نمبر کو لیٹ کر لینا ہے کس کے z کے برابر ٹھیک ہے تو فرسٹ ہم کیا معلوم کریں گے conjugate سب سے پہلے ہم یہاں لکھ دیں گے ہم conjugate فائنڈ کر رہے ہیں تو conjugate فائنڈ کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے z کے اوپر بار لگائیں گے اور imaginary part کا sign کیا ہے minus تو اس کو ہم کیا کر دیں گے plus sign change کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس کیا آگیا اس کا conjugate اب معلوم کرنا ہے absolute value تو یہاں لکھ دیتے ہیں 4 z magnitude کیونکہ یہ کیا معلوم کرنا ہے اس کی absolute magnitude value a کی ہے تو اس کے لئے formula میں نے آپ کو بتایا کہ a square plus b square یہ formula ہے چکے تو یہاں دیکھیں a کی value کتنی ہے root 7 تو a کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں root 7 دوبارہ repeat کر رہا ہوں یہ value نہیں لینی کیونکہ یہ تو conjugate ہے یہاں سے values اٹھانی ہے a کی جگہ آگیا root 7 اور plus formula کا b کی جگہ پر کیا آجے گا b کی جگہ پر آپ نے یہاں پر پوری value لے لینی ہے minus 3 ٹھیک ہے b آپ کا کیا ہے minus 3 اور iota نہیں لینا ٹھیک ہے صرف b کی جگہ value ہے وہ آپ نے لکھنی ہے اور یہاں پر کیا آگیا اس کا square اب آگے solve کر لیتے ہیں square سے root cancel یہاں آگیا 7 plus 3 کا square کتنا ہوتا ہے 9 اور یہ minus even power سے کیا ہو گیا cancel ہو گیا اب آگے solve کر لیتے ہیں 9 اور 7 آپ کے پاس کتنے ہو جائیں گے 16 9 اور 7 آپ کے پاس کتنے ہو گے 16 اور یہاں پر اب دیکھیں یہاں پر آپ یہ کریں کہ 16 کا root کتنا ہوتا ہے 16 کا root ہوتا ہے 4 تو یہ آنسر آپ کے پاس آگیا اس کے conjugate کا اور یہ آنسر آپ کے پاس آگیا اس کی absolute value کا اچھا تو next ہمارے پاس اس کا سوال number 5 ہے اب سوال number 5 کو دیکھتے ہیں یہ کس طریقے سے solve ہوگا تو سوال number 5 کو solve آپ نے کس طریقے سے بلکل وہی سیم طریقہ ہے complex number دیا ہوا ہے سب سے پہلے آپ لیٹ کر لیں لیٹ تو اس کو آپ لیٹ کر لیں زیٹ کے برابر اور سب سے پہلے آپ نے کیا معلوم کرنا ہے conjugate تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کہ first we find conjugate کہ سب سے پہلے ہم کیا معلوم کرنے کے لئے جا رہے ہیں conjugate تو conjugate کا طریقہ آپ کو پتہ ہے زیٹ کے اوپر باہر آئے گا اور جو imaginary part ہے not a real part جو imaginary part ہے اس کا آپ نے sign کیا کرنا ہے change کرنا ہے تو imaginary part کا sign کیا ہے minus تو change ہو کر یہ یہاں پر کیا ہو جائے گا plus تو یہ آپ کے پاس آگیا کیا conjugate کا انصر آگیا آپ دوسری چیز ہم نے اس کی absolute value find کرنی ہے تو میں لکھ دیتا ہوں for z magnitude اور formula آپ کو پتہ ہے z کے magnitude کا کیا ہے a square plus b square یہ formula ہے تو a کی value کیا ہے آپ کے پاس minus 3 تو a کی جگہ minus 3 آگیا اور اس کا square plus b کی جگہ پر آ جائے گا minus 4 اور اس کا بھی کیا آ جائے گا square ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے 3 کا square 9 اور یہ جو minus جو ہے نا وہ even power سے square سے cancel ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر 3 کا square آپ کے پاس کیا آیا 9 اور 4 کا square آپ کے پاس کیا ہو جائے گا 16 ٹھیک ہے اور یہ جو minus ہے وہ بھی square سے کیا ہو گیا cancel ہو گیا اب باقی یہاں پر solve کر لیتے ہیں اور 9 اور 16 جب جمع کریں گے کتنا آ جائے گا آپ کے پاس 25 25 اور 25 کا root آپ کے پاس کیا ہوتا ہے 25 کا root ہوتا ہے 5 تو conjugate آنسر آیا minus 3 plus 4 اور absolute value کا آنسر کیا ہے 5 تو یہ دونوں آپ کے پاس اس کے آنسر ہیں اچھا تو next سوال ہمارے پاس ہے اس کا social number 6 ہے لیکن 6 میں آپ دیکھ سکتے ہیں complex number کو تھوڑا سا simplify کرنا پڑے گا تو یہاں دیکھیں آپ کے پاس فورمولا یہاں پہ کیا لگ رہا ہے a minus b whole square فورمولا لگ رہا ہے تو اس کو پہلے ہم تھوڑا سا simplify کرتے ہیں اس کے بعد اس کا conjugate اور absolute value نکالیں گے تو فورمولا آپ کے پاس کیا ہے a minus b whole square a square minus b square یا ایسے کر لیں اس طرح بھی آپ کر سکتے a square minus 2ab plus b square یہ آپ کے پاس فورمولا ہے ٹھیک ہے تو 5 آپ کا a ہے اور 4 iota آپ کا b ہے تو یہاں میں put کرتا جا رہا ہوں a کا square minus 2ab plus b plus b plus b square ٹھیک ہے 5 کا square 25 25 2 5 10 اور 10 4 کتنا ہو جائے یہ minus 40 iota 16 iota iota 16 iota 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 beraver iota 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 square iota 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 بعد یہ ہمیں یہاں پر ویلیو ملی کیا ملی اچھا سوری یہ فورٹی ہے پچیس میں سے سولہ گئے تو کتنا بچا تھا یہاں پر نو اور مائنس فورٹی آئیوٹا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آیا کیا کمپلیکس نمبر آ گیا اچھا اب ہم نے یہاں سے یہاں تک تو ہم نے خود سے سمپلی فائی کیا اب ہم نے یہاں سے سولف کرنا ہے تو یہاں میں لکھ دیتا ہوں لیڈ اس پورے کمپلیکس نمبر کو برابر لے لیتے ہیں کس کے زیڈ کے برابر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب اس کا ہم کیا فائنڈ کرنے کیلئے جا رہے ہیں کونجوگیٹ اب یہاں پر ہم اس کا نکال رہے ہیں تو کنجوگیٹ نکالنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ زیڈ کے اوپر کیا لگ جائے گا یہاں پر زیڈ کے اوپر بار اور جو ایمیجنری پارٹ ہے اس کا سائن چینج ہو جائے گا مائنس ہے تو پلس ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس آنسر آیا کس کا یہ آپ کے والد آنسر ہے اس کے کنجوگیٹ کنجوگیٹ کا اب ہم یہاں پر نکال لیتے ہیں فور ایبسلیوٹ ویلیو زیڈ کا مینیٹیوڈ تو مینیٹیوڈ کا فورمولا آپ کو پتہ ہے کیا ہے اے سکوائر پلس بی سکوائر تو اب دیکھیں اے کی ویلیو کیا ہے نائن تو اے کی جگہ آیا ہے نائن اس کا سکوائر پلس بی کی جگہ پر کیا ہو جائے گا بی کی جگہ پر آ جائے گا فورٹی سکوائر سکوائر نائن کا سکوائر آپ کے پاس کتنا ہا جائے گا نائن سکوائر صرف 9 onun وال گتنا ہا جائے گا کیowners اے ایٹی ون اور سو سو اور ایٹی ون اور سولہ سو کو آپس میں جمع کر لیں جمع کرنے پر آپ کی پاس کیا آ رہا ہے جب آپ اسے جمع کریں گے تو ون سکس ایٹ ون آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھیں اگر اس کا روٹ پرفیکٹ روٹ بن رہا ہے روٹ کلکولیٹر میں روٹ لگا کر ون سکس ایٹ ون لکھیں اگر اس کا پرفیکٹ روٹ بن رہا ہے تو صحیح اگر نہیں بنتا تو اس کا یہی آنسر بنے گا لیکن ون سکس ایٹ ون پرفیکٹ روٹ آپ کے پاس کیا بنے گا فورٹی ون جب آپ کلکولیٹر روٹ لوں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا فورٹی ون آئے گا تو اس کے کنجوگیٹ کا آنسر یہ رہا اور اس کے جو ایبسیلیوٹ ویلیو تھی اس کا مگنیٹیوٹ تھا اس کا آنسر یہ ہے تو اس سوال کو پہلے سمپلیفائے کیا تاکہ ہمارے پاس ایک کمپلیکس نمبر آپ کو مل جائے ایک فرم میں یہ آپ کو اسکوائر دیا ہوا تھا یہاں پہ کنڈیشن فورمولے والی لگ رہی تھی اس وجہ سے پہلے ہم نے یہاں فورمولا لگایا فورمولا لگانے کے بعد اس پورے ایک کمپلیکس نمبر کو سمپلیفائے کیا سمپلیفائے کرنے کے بعد اس کا کنجوگیٹ اور اس کا ایبسیلیوٹ ویلیو نکالی اچھا تو اب نیکس پارٹ ہمارے پاس جو کوشنل نمبر سکس ہے اس کا پارٹ نمبر سیون کرنے کے لیے جا رہے ہے اچھا دیکھیں پارٹ نمبر سیون کو بھی تھوڑا سا سمپلیفائے کرنا ایک دو سٹیپ میں یہ سمپلیفائے ہوگا اس کے بعد اس کا کنجوگیٹ اور ایبسیلیوٹ ویلیو نکالے گا اب دیکھیں کس طریقے سے یہ آپ کو یہاں پہ دیا ہے ٹو اپون ٹری تو ٹو اپون ٹری کو ویسے ہی لکھا اب دیکھیں یہاں آئیوٹا کی ویلیو نہیں دی بھی یا آئیوٹا کا سائن یہاں پر موجود نہیں ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہ دیکھیں نائن کا جو روٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے تھری ٹھیک ہے اور سکسٹین کا جو روٹ ہے وہ کیا ہے فور اب جو روٹ کے اندر مائنس ویلیو بچی نا تو اس کی جگہ پر ہم کیا لکھ دیں گے آئیوٹا ٹھیک ہے دیکھیں کس طریقے سے سمپلیفائے کیا کہ یہ جو ٹو اپون ٹری تھا وہ ویسے ہی آیا یا مائنس کا سائن بھی آپ کے پاس ویسے ہی آیا اور اس نائن کا روٹ لے لیا تھری اس سکسٹین کا روٹ لے لیا فور اور جو روٹ کے اندر مائنس بچا مطلب روٹ کے اندر جو بھی مائنس ون بچتا ہے وہ برابر کس کے ہوتا ہے آئیوٹا کے برابر ہوتا ہے تو یہی سمجھیں روٹ کے اندر مائنس ون بچ گیا تو وہ برابر کس کے آگیا آئیوٹا کے تو یہاں سے اب ہم سولف کریں گے تو سب سے پ Quinn ہم یہاں پر کر لیتے ہیں لیٹ کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں ہی ہم لیٹ کر لیتے clothes ہے اس کو یہاں پہ ہم نے زیٹ کا نام دے گیا ٹھیک ہے اب اس کا ہم سب سے پہلے کیا نکالیں گے کنجو گیٹ تو سب سے پہلے ہم کنجو گیٹ فائنٹ کرتے ہیں تو کنجو گیٹ کے لیے کیا ہوتا ہے زیٹ کے اوپر بار لگے گا اور جو آپ کے پاس ایمیجنری ویلیو ہے یا ایمیجنری کا جو سائن ہے ایمیجنری ویلیو کا جو سائن ہے اسے چینج کر دیں کہ مائنس ہے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا پلس تو یہ آپ کے پاس کیا آگیا اس کا یہ آپ کے پاس اس کا آگیا کنجو گیٹ تو دوسرے سٹیپ میں ابھی ہم نکالتے ہیں اس کی ایپسیلیوٹ ویلیو تو ایپسیلیوٹ ویلیو کیسے نکلے گی آپ کو پتہ ہے فور ویلیو نکالنے کے لیے آپ کو فارمولا پتہ ہے کہ فرمولا کیا ہوتا ہے absolute value کا کہ z is equal to root کے اندر a square plus b square یہ formula آپ کو پتا ہے اور a ہے تو a کی جگہ پر ہم کیا use کریں گے 2 upon 3 تو یہ upon والی value ہے تو تھوڑا سا میں root بڑا بنا لیتا ہوں یہ a کی جگہ کیا آ جائے گا 2 upon 3 اور اس کا کیا آ جائے گا square plus b کی جگہ پر آ جائے گا minus 3 upon 4 اور اس کا یہاں پر کیا آ جائے گا square اب یہاں مزید simplify کر لیں 2 کا square کتنا ہوگا 4 اور 3 کا square کتنا ہوگا 9 یہ plus آ گیا اچھا یہ minus کی value تھی تو یہ minus میں آ گا جو minus ہے وہ square سے cancel ہو جاتا ہے تو minus کہیں بھی نہیں آئے گا تو یہ کیا ہے بیچ میں plus formula کا 3 کا square 9 اور 4 کا square 16 اب دیکھیں یہاں پر اس کا LCM لے رہے ہیں LCM لینے کا آپ کے پر طریقہ کیا ہے کہ اس کو یہاں ملٹیپلائے کروا ہے cross اس کو یہاں ملٹیپلائے کروا ہے یہ دونوں آپس میں ملٹیپلائے کروا دیں تو LCM کا طریقہ تو سب کو آتا ہے 164زہ کتنا ہو جائے گا آپ کے پاس یہ 64 اور 99زہ کتنا ہو جائے گا 81 اور 9 ملٹیپلائے پر 6 کتنا ہو جائے گا یہ آپ کے پاس 144 64 ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر کیا کیا کہ LCM نے دیکھا کونسا طریقہ استعمال کیا کہ cross ملٹیپلائے کروایا اور نیچے والی ویلیوز ہم نے کہہ کی آپس میں ملٹیپلائے کروا دی اب یہاں پر کیا کریں کہ 64 اور 81 کو جمع کر لیں تو آپ کے پاس کتنا ہو جائے گا یہ 145 کتنا آ جائے گا آپ کے پاس 145 اور نیچے کیا ہے آپ کے پاس 144 بچا اب دیکھیں یہ جو روٹ ہے نا یہ 145 کا بھی ہے اور 144 کا بھی ہے تو 145 کا پرفیکٹ سکوائر روٹ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے ہم 145 تو کیا کرتے ہیں روٹ کے اندر ہی لگ دیتے ہیں اور 144 کا پرفیکٹ روٹ آپ کو پتا ہے کیا ہے 12 144 کا پرفیکٹ روٹ کیا ہوتا 12 تو یہ آنسر اس کے کنجوگیٹ کا ہے اور یہ والا آنسر اس کے مینیٹیوٹ کا ہے یا پھر اس کی absolute value کا ہے ٹھیک ہے تو question number 6 کا یہ ہمارے پاس آٹھوہ سوال اور اس کا آخری سوال بھی ہے تو اس سوال کو بھی simplify کرنا ہے اس کے بعد جا کر اس کی absolute value ہم find کر سکیں گے تو اب دیکھیں یہ تھوڑا سا length بھی ہے اور زیادہ simplify بھی ہوگا اب دیکھیں کس طرح اوپر والی values آپس میں multiply کرنی ہے تو اوپر والی values کو multiply کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ والا جو one ہے یہ اس پوری بریکٹ سے multiply ہوگا پھر یہ آئیوٹا اس پوری بریکٹ سے multiply ہوگا تو پہلے میں اس one کو اس پوری بریکٹ سے multiply کر رہا ہوں تو one 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 multiply by two آئیوٹا تو کیا آ جائے گا یہ two آئیوٹا اب اس آئیوٹا کی بار ہی ہے کہ اس پوری بریکٹ سے multiply ہو آئیوٹا multiply by one تو کتنا آ جائے گا آئیوٹا آئیوٹا multiply by two آئیوٹا تو کتنا ہو جائے گا two آئیوٹا کا square اور نیچے three plus آئیوٹا آپ کے پاس وے سے آ گیا ٹھیک تو آپ next step پہ دیکھتے ہی کیا ہوگا یہ one وی سے آیا آپ کے پاس two آئیوٹا اور plus آئیوٹا کتنا ہو جائے گا three آئیوٹا اور آئیوٹا square آپ کو پتا ہے کس کے برابر ہے آئیوٹا square آپ کو پتا ہے minus one کے برابر ہے اور نیچے three plus آئیوٹا وی سے آیا ٹھیک ہے plus minus minus اور two اور نیچے کے آئیوٹا three plus آئیوٹا آپ یہاں سے چلتے ہیں آپ دیکھیں minus two اور one minus two میں سے one گئے تو کیا بچے گا minus وی بڑی وی کے ساتھ minus کے سائن ہے اور plus three آئیوٹا آپ کے پاس کیا ہوا ریسے آگیا مزید میں کیا کرتا ہوں اپنی آسانی کے لیے اوپر والے minus one کو اندر کی طرف شپ کر دیتا ہوں three آئیوٹا پہلے لکھ دیتے ہیں اور جو minus one اس کو میں اندر کی طرف شپ کر دیتا ہوں اور نیچے کیا آجائے three plus آئیوٹا یہاں تک تو یہ fraction کی form میں simplify ہوا اب مزید simplify کر کے ایک ہمیں complex نمبر بنانا ہے یا ایک جس طرح ہم لکھ رہے three plus four آئیوٹا اس طرح میں ایک complex نمبر بنانا ہے fraction کی form سے اٹانا ہے fraction کی form سے اٹانے کے لیے اس طرح سوال اپنے پیچھے بھی کیے تھے کہ یہ میں لکھ دیتا ہوں multiply and divided by three minus آئیوٹا نیچے ویلیو کا سائن چینج کر کے ایک بار multiply کروا دیتے ہیں ایک بار divide کروا دیتے ہیں تو یہ ہم solve کرتے ہیں نیچے ویلیو کا سائن چینج کر کے یہ نیچے کیا تھا پلس تھا تو نیچے والی کا سائن چینج کر گئے ایک بار multiply کروا دیتے ہیں ایک بار divide کروا دیتے ہیں تو یہ لین بھی ہم نے اس وجہ سے لکھ ہو مائنس ون ملٹی پلس اور آئیوٹا آپ کے پاس آ جائے گا نیچے آپ کے پاس formula لگ رہا ہے a plus b a minus b a plus b a minus b b a square plus b square a square minus b square ٹھیک ہے اب یہاں پر آجائے 9 آئیوٹا اور plus آئیوٹا کتنا ہو جائے کہ 10 آئیوٹا ٹھیک ہے minus 3 آئیوٹا square کس کے برابر ہو جائے minus ون کے اور یہ وعلا minus 3 ویسے آیا یہ 3 3 کتنا ہو کہ 9 آئیوٹا 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 نیچے اس کی ویلیوز انپوٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر آجائے minus minus plus 3 ون 3 اور یہ minus 3 اور نیچے 9 minus آئیوٹا square برابر ہوتا ہے minus 1 کے یہ سوال ہمارا یہاں پر آجائے اب دیکھیں یہ 10 سے 10 cancel تو ہمارے پاس complex number آیا صرف آئیوٹا آیا 10 سے 10 cancel تو ایک complex number بد گیا یہ ہمیں لانا تھا مطلب imaginary پارٹ جو تھا ریال پارٹ کی بات کر ریال پارٹ آپ کو نہیں دیا تھا تو وہ 0 تھا اب یہاں پر بھی ریال پارٹ ختم ہوگی اس کا مطلب یہاں پر بھی ریال پارٹ کیا ہے 0 ہے تو یہ complex number آپ کے پاس آگی آپ میں لیٹ کر لیتا ہوں لیٹ z equal to پارٹ تو میں لکھ دیتا ہوں 0 plus آئیوٹ 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 یہاں ہم اس کا کیا فائنٹ کر رہے ہیں تو کنجوگیٹ کے لیے ہم کیا کرتے جو imaginary part کا سائن اس کو چینج کرتے پارٹ کا سائن پلس ہے تو مائنس کر دیتے یہ آئیوٹ آگیا جو پچھلے ہم نے دو سٹیپ کیا ہم نے خود سے سیمپلی فائے کیا کنجوگیٹ کا آنسر یہ آیا ٹھیک ہے اور نیس چھو ہم نے کیا معلوم کرنا ہے اس کی ایس معلوم کرنی تو یہاں میں لکھ دیتا ہوں 4 z کا magnitude یا absolute value absolute value formula آپ کو پتا ہے absolute value formula plus b square تو یہاں پر دیکھیں اے کیا ہے zero تو یہ آجائے اگر zero کا square plus اور دیکھیں b آپ کے پاس کیا ہے imaginary part کی جو value ہوتی ہے تو یہاں دیکھیں b آپ کے پاس imaginary اور اس کی جو absolute value تھی اس کا answer کیا آپ کے پاس صرف one آپ کا answer ہے تو اس سے جو پیچھے کے دو step کیے وہ ہم نے خود سے simplify کیا کیا ہمیں سوال اس طرح کا دیا ہوا تھا کہ ایک complex number بنانے میں ہمیں اس سے ثوڑا زیادہ simplify کرنا تھا تو simplify کرنے کے بعد ہمیں اس کا conjugate اور اس کی magnitude یا اس کی absolute value نکالی تو یہ ہمارے پاس part number six کے آٹھ سوال تھے تو امید دے کہ یہ سوال آپ کو اچھے طریقے سے clear ہو گئے ہوں گے اب نیکس ویڈیو کے اندر ہم اس کے آگے کے پارٹ کریں گے تو ملتے ہیں نیکس لیکچر کے اندر خدا حافظ